ہلو ایفرم آج ہے 23 مارچ اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ادانی پاور کے بارے میں دیکھیں دو سو ایک روپے یہ آس پاس ادانی پاور کا شیئر ٹریڈ کر رہا ہے ہلکی سی گراوٹ آج ہمیں یہاں پر ضرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن چارٹ پر اگر ہم نظر کرے تو آج جیسے ہی بازار کھنے ایک بڑی رفتار تھی یہاں پر دو سو دس روپے تک چلا گیا تقریباً چار پرسنٹ کی تیزی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل گئی لیکن بعد میں کیا ہوا کہ دھیرے 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 کر کے یہ گرتا چلا گیا اور چو چار پرسنٹ کی تیزی تھی وہ ڈیڑھ پرسنٹ کی گراوٹ میں تبدیل ہو گئی دو سو ایک کے آس پاس کلوز ہوا ویڈیو میں بات چیز کریں گے ادانی پاور کے بارے میں کہ خریداری کے موقع بن بھی رہے ہیں کی نہیں اور جس طریقے کا پورے بازار کا ماحول ہے اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے یہاں پر ویڈیو کو شروع کر اس سے پہلے اگر آپ نے عمیدک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لی جائے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو دو سو ایک روپے کا شرح ادانی پاور کا پشلے ایک مہینے میں اگر ہم کریں تو ایک بڑی رفتار دکھائی اس نے ضرور لیکن دو سو پندرہ پر پہنچنے کے بعد ابھی یہ دو سو سے دو سو دس روپے کی رینج میں یہ اٹکا ہوا ہے کوئی اتنی بڑی تیزی نہیں ہے لیکن کوئی اتنی بڑی گھرابٹ بھی نہیں ہے سنبھلتا ہوا ضرور لگ رہا ہے لیکن ایک سال کے اگر ہم بات کریں تب تو یہ ففٹی ٹو پرسنٹ کا گروہ ضرور ہے لیکن ایک سو بتیس سے چار سو بتیس تک گیا یہ لیکن اس کے بعد کا اگر آپ گراف دیکھ رہے ہو نا تو لگا تھا ڈیکلائن والا گراف ہے ہنڈن بگ کی ریپورٹ کے بعد ایک شارپ ڈیکلائن آیا ضرور لیکن واپس سے باؤنس بیک بھی آ گیا لیکن ابھی سنبھل رہا ہے یہ اٹک رہا ہے یہ اور کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے گیم پلٹ سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت کچھ ہے بھئی اگر بازر اچھے موڑ میں نہیں ہوگا تو اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ ادانی یہاں سے بھاگ جائے گا یا پھر ادانی میں کوئی بڑی کراؤٹ آئے گی یہاں پر اگر آپ دیکھو گئے تو ایک بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر یہ بھی ہے کہ NSC اور BSC نے ادانی پاور کو رکھا ہے بھئی یہاں پر ASM لسٹ میں پھر سے ڈالا ہے ٹھیک ہے ابھی شارٹ ٹرم کے لیے ان کو ڈالا گیا کیونکہ کافی زیادہ والیٹائل ہے کھلتا تیزی پر ہے واپس گھٹ جاتا ہے پھر واپس گھٹتا ہے کھلتا تیزی پر ہے تو یہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر ایکسچینجز کے اگر ہم بات کرنے جائے تو ایکسچینجز نے ادانی پاور کو ASM لسٹ میں ڈالا ہے ایڈیشنل سرویس لنز جس کو ہم کہہتے ہیں ASM GSM لسٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر بھئی انویسٹرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ شہر بہت زیادہ گر نہ جائے ٹھیک ہے اور ان کمپنیوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر منپلیشن ہو رہا ہو جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر گیم چل رہے ہو ٹھیک ہے تو ان کو رکھا جاتا ہے یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو بہت ایکسچینجز has put ادانی پاور along with ادانی انٹرپرائز and ادانی ویلمر under the short term ASM on March 8 ادانی انٹرپرائز اور ویلمر already تھے اس میں اب ادانی پاور کو بھی یہاں پر ڈال دیا گیا ہے however these three stocks were excluded from the ابھی دیکھو ان کو دیکھا جائے تو ان کو exclude بھی کیا تھا short term کے لیے تو دیکھتے ہیں کیا ہو تھے overall دیکھا جائے تو بھئی آدانی پاور لگ رہے گے support بن رہا ہے لیکن market کی condition کو دیکھتے ہوئے اتنا positive والا feel بھی نہیں آ رہا ہے اگر ہم ادانی ویلمر کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی game تھا جیسے ہی کھلا بڑی تیزی پکڑی تھی لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کر کے گر کا چلا گیا انٹرپرائز بھی دیکھو تو same chart ہے تیزی پکڑ لی جب کھلا دھیرے دھیرے کر کے گر گیا port کی بھی بات اس کی بھی same story ہے کھلتے ہی تیزی دکھائی بعد میں گر گیا یہ دھیرے دھیرے کر کے حالانکہ gas green اور transmission 55% کی تیزی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی بھی تیزی پر اسی لیے کیونکہ already دیکھا جائے تو یہ ابھی بھی 50% سے بھی زیادہ کے گرہوٹ دکھا رہے ہیں transmission دیکھو تو ابھی بھی 57% کی گرہوٹ ہے green کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ابھی بھی تقریبا 48% کی گرہوٹ ہے gas کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ابھی بھی 72% جتنی گرہوٹ ہے تو ابھی بھی دیکھا جائے تو بھلے ہی آپ کو لگ رہا ہے recover کر رہا ہے لیکن ابھی بھی اتنی بڑی recovery نہیں آئی ہے یہاں پر اور یہی وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی تھوڑی وہ تیزی دکھا رہے ہیں امبو جا کی بات کے تو یہاں پر ایک پرسن کی گرہوٹ ہے graph ایسا بھی دیکھا جائے تو کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے امبو جا میں خراب ہونے کی وجہ بھائیہ جیسے ہی پتا چلا کہ ان کا یہاں پر گوتم ادانی نہیں ادانی گروپ نہیں بلکہ وینوز ادانی ہے ترسے تو ایسا سنٹیمنٹ لوگوں کا بگڑا بگڑا ضرور ہے ادانی پاور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر volumes کافی بڑی quantity میں دیکھنے کو ملے آج آج کافی بڑا game ہوا ہے کوئی تو تھا جنہوں نے بڑی quantity خریدی اور بیچی ہے یہاں پر ڈیڑھ کروڑ کے آس پاس کے volume سمجھ دیکھنے کو ملے بڑی quantity میں شاید trade ہوا ہے یہاں پر according to money control user 3% لوگ کہہ رہے کہ بیچو اور بھاگ جاؤ باقی ہر کوئی کہہ رہا ہے خریدو خریداری کریے بڑی رہو hold کرو company کو لے کر اگر ہم دیکھیں گے تو insider transaction summary اگر آپ دیکھو تو دو transaction ہوا ہے company کے جو director ہے مکیش شاہ ان کی طرف سے market سے purchase کیا انہیں پہلے 1000 شر خریدے پھر 500 شر خریدے اور 162 اور 147 روپیز کے buying ہیں ان کی 25 February اور 27 February کی یہ buying ہیں ان کی definitely profit میں ہے یہ لیکن پھر بھی یہ اتنی بڑی quantity نہیں ہے insiders نے مطلب کو اتنی بڑی quantity نہیں خریدی ہے 1500 کی quantity ہے company کے اگر ہم بات کیے تو revenue ان کے definitely پچھلے کچھ quarter سے static ضرور دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو quarter on quarter دیکھیں تو کافی odd even situation ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھوگے تو December 2021 کے quarter میں ان کا revenue تھا 5300 کروڑ پھر بڑھ کے 10600 پھر 13700 پھر لیکن بعد میں ایک ہی جھٹکی میں اگلے ہی quarter میں revenue اگدم آدھا ہو گیا 7000 کروڑ لیکن بعد میں تھوڑا سا increase ضرور ہوا لیکن 7000 655 کروڑ رہا revenue پھر revenue گیرے ہے یہاں پر آپ دیکھو تو تھوڑے سا گیرے ہے اور اور اگر ہم profit کی بھی بات تو same situation یہاں پر ہے اور even بہت عجیب والی situation یہاں پر 218 کروڑ کا profit بڑھ کے 4645 4780 اور again یہ one time profit سے ایک بڑا پیسہ جو بکایا تھا لمبے سمی سے وہ آیا تھا یہ بڑے profits دیکھنے کو مل گئے لیکن بعد میں کیا ہوا 700 کروڑ اور ابھی last quarter میں 9 کروڑ سے بھی کم کا منافع ہوا جو کافی کم ہے profit دیکھا جائے تو کافی کم ہے profit ان کو بڑھانے پڑھیں گے yearly اگر ہم دیکھے تو ہاں لگ رہے بڑھ تو پر نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ادانی پاور کو دیکھا جائے تو ادانی پاور میں اس کا جو پی ریش ہے وہ سولہ کا ہے کوئی بھی کھریداری کرنے کے بات نہیں کر رہے اور اس لئے اس کو اس پرموٹر کے پاس 74.97 پرسن کی ہولڈنگ ہے لیکن ثوڑی سی چھوڑانے کے لئے دیکھتے ہیں کہ مارج کا ڈیٹا جب اپڈیٹ ہوگا تب کلیر پکچر پتا چلے گی کمپنی نے کتنا شیر چھوڑائے ہے وہ پتا چلے گا تب میوچر فن ڈومیسٹک نے ہاتھ نہیں ڈالا یہ صحیح چیز نہیں ہے یہ مطلب یہ ہونے چاہیے میوچر فن اتنی بڑی کمپنی ہے تو یہ میوچر فن ڈومیسٹک والی بھی کیوں نہیں خرید رہا یہاں پر ایف 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 لگتے ہیں کہ میں زیادہ ڈپنی نہیں کروں گا لگتے ضرور رہے ہیں لگتے ضرور رہے لگتے ضرور ہے ریٹیل اور سٹرونگ ہے لیکن اگر ادانی پاور کی بات کروں تو مجھے ابھی بھی وہ سیف فیل نہیں آ رہا یہاں پر پیسہ سیف ہے وہ فیل نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے چڑھ بھی جائے اور گر بھی جائے اور سب کچھ نیوز پر بیچ بیچ میں حالان کچھ پروو ہوگا نہیں نہیں ہوگا یہاں پر لیکن لگتے رہے ہیں ادانی گروپ کے اوپر دیکھو ادانی پاور کمپنی ہے ضرور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور آنے والے دور میں ہم یہ مان کے چلیں گی بڑھنے والا ہے اور ابھی جو مارچ اور اپریل والا مہینہ ہے کافی گرمی والا ہیٹ والا ہے اور وہاں پر پاور کنزمشن کافی حد تک بڑھے گا کئی جگہ پر شاید پاور کٹ ہونا شروع ہو چکے ہوں گے تو کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے پاور کٹ شروع ہو جاتے ہے اور گرمی میں یہ عام بات ہوتی ہے اور اس کار پیسہ بڑھا کر بھی دے رہی ہے کمپنی کو ٹھیک ہے پر یونٹ تو یہ کہوں گا میں آپ سے ادھانی پاور کمپنی تو اچھے ہے لیکن پھر بھی کنٹروورسی سے گری ہوئی کمپنی ہے اور ابھی بھی دیکھا جائے تو میں اس کا لگاتا ڈاؤن ورڈ دکھ تھے کہ بھارت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا پڑے گا لیکن اتنا بڑا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے لیکن ہم آٹھ نو پرسن جتنا اثر تو پڑھ سکتا ہے بھارت پہ ٹھیک ہے اور ایسے میں اگر چیز یہاں پر ابھی کے لئے ہو سکتی ہے باقی مرضی آپ کی ہے ویڈیو کو یہ ہی پی کروں گا پسند آئے ہو تو لائک کرو شیئر کرو چاہے مگر آپ پہلی باہر آئے تو سبسکرائب کریں اور ادانی پاور کے بھارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھتے بتا سکتے ہیں بھارے